ہائی گائز میں ہوں شیف اقبال شیف کرخاص ریسپی کے ساتھ کتنا کہ سچی محبت ایک نایاب شیف پر سچی دوستی اس سے بھی نایاب ہے اینڈ تینکیو اس دوستوں آپ کا ساتھ رہنے کے لیے ریسپی شیئر کریں بینگن کا بھرتا مزی کا ہوگا تھا یا لیکن اس سے بہلے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن بھی کلک کریں تاکہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے چلتے ہیں ریسپی کی طرف دوستوں بینگن کی بھرتے کے لیے سمپل ہی آپ نے چولا جلایا اور بینگن رکھ لیتے ہیں ان کے برنجل ایک پلانٹ تیسرا بھی اور سی آپ نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے کوک کرنا ایک طرح سے جلا لینا ہے تینوں بینگن کو جلانے کے بعد سی آپ نے پانی کے اندر تھنڈا کرنا ہے جی دوستوں جیسے ہی چاروں طرف سے یہ جل جائے چولا بند کیا جی دوستوں بینگن کوک کرنے کے بعد پانی کے اندر چامل کرتے ہیں تھنڈا اسے تھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کا آپ نے چھلکا پیل آف کر لینا ہے چھلکا ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے جی پانی سے نکالنے کے بعد اس کا آپ نے چھلکا پیل آف کرنا ہے چھلکا اس کا آپ نے نکال دینا ہے چاروں طرف سے اسی طرح سے ابھی بینگن کا آپ نے چھلکا پیل آف کر لینا ہے چلکہ ریموو کر لینا ہے اس لیے ٹھیک 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 اسے چلکہ پیل آف کر لینا ہے یس گائز چلکہ پیل آف کرنے کے بعد اس طرح آپ نے اس کو چوپ کر لینا ہے یہ اس نے نکالا اس کا بھی اور بہت ہی امیزنگ فلور لاتا ہے کمپلٹیب لی بیک کرنے کے یہ جو چولے پر سیکھنے سے بہت مزی کا فلور آتا ہے اس طرح آپ نے چوپ کر لینا ہے یس گائز یہ بینگا نسپلیٹر میں آپ نے اپنے ڈال دینا ہے اور یاد رہے کہ مردوں کے لیے اورتوں کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی اور فائدہ من دی ہے اب چلتے ہیں باقی پروسس کی جانے پی بینگن کے بورتے کی پروسس کی جانے میں چلتے ہیں لیکن ویجٹیبل کاٹ لیتا ہے پیاس دو پیس کیے یہ اس طرح ہمیشہ ہی ریموو کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی نکالنے کے بعد اس طرح آپ نے سلائس کر لینا ہے ایک پیاس اور ٹیماتر بھی کاٹ لیتا ہے نکالنے کے بعد اس طرح آپ نے سلائس کیا اور پھر آپ نے رفت چوب کر لینا ہے کٹ لگانے کے بعد اس طرح آپ نے سلائس کر لینا ہے اس طرح آپ نے تین ادر تین سے چار ادر ٹیماتر چوب کر لینا ہے گرین چلیز اس طرح چوب کر لینا ہے ذرا سا دھنیا بھی چوب کر لیتے ہیں گرین کوریانزر اب چلتے ہیں کوکنگ پروسس کی جانب دوستان چولا جلایا بینگن کے بڑھتے کے لیے اویل شامل کرنا ہے دو تین کھانے کے چمچے اسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں ایک ادت باری کٹیوی پیاز ون ٹیبل سپون ادر گلیسن پیسا ہو آو ذرا اس سے کر لیجئے براؤن بنائی کا لینی اس کی اچھی طرح سے ایک چیز کہوں گا بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکی سے سوفٹ ہوگی نرم ہوگی کچھا پر ختم ہو جائے گا پیاز کا جیسی پیاز نرم ہو جائے ہلکا کلر آ جائے اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں ٹیماتر باری کٹوے اسی کے اندر ٹیماتر کے ساتھ ہی بہنگن جو ہم نے رکھے تھے گودہ نکال کے وہ بھی شامل کیے پہلے واجزہ جہاں سے زائے کے کاغاز ہوا نمک خزبے زائے کا پسٹیو ہی لال میچ سراسی بہت زیادہ نہیں ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچھاپ شامل کرنے کے بعد اس کی بہت اچھی طرح سے کر لینے یہ بھونائی بہت ہی آلہ خوشبو سین سٹیمٹنگ بہری سپیشل بہنگن کا برتا بلکل ہو رہا ہے تیار اس طرح آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے لگ بگ دس سے بارہ منٹ تک دوستو ساتھ سے آٹھ منٹ بھونائی کے بعد ہرہ دھنیاں ادھرک ایڈ کی اور ایک ادد نیمو کی خٹاس جو امیزنگ فلیور لاتی ہے بہنگن کے برتے میں ایڈ کرنے کے بعد کر لیتے ہیں مکس اور ہی ہمارا بہت ہی چٹپٹا مسالے دار بہنگن کا برتا ہو چکا ہے تیار لیکن لاسٹ میں آپ نے ہمیشہ لاسٹ میں پسا ہوا گرم مسالہ دو سے تین چھٹکی شامل کیا اور کبھی بھی گرم مسالے کو زیادہ کوک نہیں کیا جاتا صرف آخر میں مکس کیجئے اور ہی دیکھئے مزے کا بہنگن کا برتا ہو چکا ہے تیار چلتے ہیں پریزنٹیشن کی جانے پہ جیسے یہ بہنگن کا برتا ہو جائے تیار سے نکالی ٹھیک ہے اور دیکھیں امیزنگ کلر بہت ہی آلہ چاہیں سے آپ چپادی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ بہت مزائے گا کوشش کیجئے پریزنٹیشن میں خاص برک کیجئے جتنی پریزنٹیشن ہم اچھے کرتے ہیں اتنا ہی ڈش کا اثر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو مزہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو بہنگن کا برتا ہی ہم نے سر رکھا اور ہلکا سا آپ نے برلکے سا ہلکا سا فیلا بھی سکتے ہیں دیسی انداز میں اگر آپ چاہیں میں نہیں چاہوں گا کہ اس سے بہت زیادہ ہمارا پھیلائے ٹھیک ہے جی توپ پر آپ نے کیا کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے چوب کیا وقت دھنیا ایڈ کیا اور کچھ لیمن کے رنگز تو یہ ہمارا مزے دار بہنگن کا برتا ہو چکا ہے اور آپ سے کہیں گے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن بھی کلی کریں لیکن جب بھی ہم ویڈیو پوچٹ کریں آپ کی گنٹی ضرور بجے جیسے کہ آپ نے دیکھا بہنگن کا برتا ہو چکا ہے چٹ پٹھاں مسارے دار کھٹاس بھی ہے لیکن اجازت سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ رشتہ ہمارا اور مضبوط ہو جائے اور آپ کی گھنٹی تو بجے دور ریکڑ بیل ویڈا نہ کہنا ہو یادو مہرنا ٹیک ہے بائی